مہندر سنگھ دھونی مہندر سنگھ دھونی اور ہاردک پانڈیا میں کونسپ سے بہترین کھلاڑی اور کپتانے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آخر دو مہینوں تک چلے انڈین پریمیئر لیگ کے اتار چڑھاو پھر اس سفر کے بعد اب کاروہ آخری پڑھاو پر پہنچ چکا ہے جہاں مہندر سنگھ دھونی کے شیروں کے سامنے ڈیفینڈنگ چیمپئن گجرات کی ٹیم چنوٹی لے کر کھڑی ہے جسے دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے جہاں سے شروع کیا تھا گھوم کر پھر دوبارہ وہیں پر پہنچ چکا ہے دراصل آئی پیل کا پہلا مقابلہ بھی چینی اور گجرات کے بیچ کھیلا گیا تھا اور ایک بار پھر یہی ثابت ہوا کہ دنیا گول ہے پہلے مقابلے کے بعد اب آئی پیل کے آخری مقابلے میں بھی چینی اور گجرات ایک دوسرے کے سامنے ہیں وہیں اس مقابلے میں رومانچ اپنی ساری حدوں کو اس لیے توڑ دے گا کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں ایک دوسرے کو دھول چٹانے کے لیے اپنا سب کچھ انیوں چھاور کرنے کے لیے تیار ہیں ایسا میں اس کی ایک بھی گیند مس کرنا کرکٹ پریمیوں کے لیے ایک ٹکیسی بلے سپنے سے کم نہیں ہوگا آپ کو بتا دیا جائے اس مہا مقابلے کا گواہ ایک بار پھر دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم اہم دباب کا نریندر موڈی سٹیڈیم بننے والا ہے جہاں لاکھوں کی سنکھیہ میں درشک اپنے پسندیدہ کھیلاری مہندر سنگھ دھونی کا دیدار کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو سمرتن کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے جیہاں دوستو تاریخ کی بات کرے تو آئی بیل 2023 کا سب سے مہتپونڈ فائنل مقابلہ 20 مئی یعنی کی سپر سنڈے کے دن شام سارے 7 بجے سے کھیلا جائے گا جس کا ٹوز 7 بجے اچھالا جائے گا اور اس کی بھومی کا بہت ادھیک رہے گی کیونکہ سیمی فائنل مقابلے میں دیکھا گیا ہے کہ ٹوز جیت کر بیرویت شرما کی ممبئی اس مقابلے کو اپنے نام نہیں کر پائے کیونکہ پچھ نے انہیں دھوکہ دے دیا تھا آپ کو بتا دیں یہاں کے پیچھ بلے بازوں کے مفید رہتی ہے جہاں پر بلے باز جم کر رنوں کی بارش کرتے ہیں تو وہیں تیز گین بازوں کو بھی شروع میں مدد مل دیا ایسے میں گیند اور بلے کے بیچ کارٹے کا مقابلہ دیکھنے کی امید کی جا سکتی ہے تو وہیں دوستو موسم کب میں جارج فائنس کے لیے چنتا کی بات رہے گا گجرات اور ممبئی کے بیچ کھیلا گیا میچ بارش کی وجہ سے دیری سے شروع ہوا تھا اور اس مقابلے میں بھی بارش ہونے کی سمبھاونا بہت زیادہ عدیق ہے ایسے میں منورنجن کے اس سفر میں بارش کی بوندیں اڑچن لا سکتی ہیں حالانکہ کروڑوں فینس کی یہ پرات نہ رہے گی کہ بارش نہ ہو اور ہمیں ٹونٹی ٹونٹی اوبر کا پورا مقابلہ دیکھنے کو مل جائے جس کا لفت آپ اپنے ٹی وی سکرین پر سٹار سپورٹس کے مادیمز اٹھا سکتے ہیں وہیں مگے جمبانی جی کی مہربانی سے پوری دنیا جیو سنیما ایپ پر فری میں آئی پیل کے مزے لے رہی ہے تو آپ کو بھی اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے دوستو اب بات کرتے ہیں مہندر سنگھ دھونی کی چیننی کی تو ایسا مانا چاہ رہا ہے کہ یہ دھونی کی آخری آئی پیل ہے ایسے میں دھونی کسی بھی قیمت پر آئی پیل ٹروفی اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیں گے تو نہیں گجرات کی پلینگ 11 بھی الگ بھگ سنشت ہے چیننی کی جیت میں اہم بھومی کا نبانے والا ہے وہیں مد کرم میں مہین علی کے ساتھ ہم باتی رائیڈور شیوہم دوبے جیسے تو بھانی بلے باز چیننی کی جیت کے کہانی لکھتے ہوئے نظر آئیں گے بلے بازوں کا سورگ مانے جانے والی اس پچ پر چوکے چکوں کی جم کر بارش کرنے کی ذمہ داری ان تینوں کھلاریوں پر رہی گی تو وہیں ہیں جن کے رہانے بھی اس میں زیادہ پیچھے نہیں رہیں گے اول راؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں ایک بار پھر روینتر جڑے جا دھونی کے ترپ کے شامل ہونے والے ہیں جن کا ساتھ خود تھالا مہیندر سنگھ دھونی نبانے والے ہیں ان کے چکے دیکھنے کے لیے تو فینس بے قرار رہیں گے وہیں بات کریں اب چیننی کی گینبازی کی تو اس پین میں جڑے جا کا ساتھ نبانے ہوئے ہمیں مہش تیشنا نظر آئیں گے تو وہیں تیز گینبازی کرم تشار دیش پانڈے کے ساتھ ساتھ سوئنگ کے جادوگر، دیپک چہر اور متیشہ پتیرانہ کے قطعوں پر گجرات کے وزکھوٹک بلے بازوں کو روکنے کی بہت بڑی ذمہ داری رہنے والی ہیں اب بات کرتے ہیں ڈیفینڈنگ چیمپئن گجرات کی تو شبومن کے لیے پر پھر ردیبان ساہا کے ساتھ مل کر تباہی مچانے کے لیے بے قرار رہیں گے ایسے مہنے روکنا چیننے کی سب سے بڑی چنوٹی رہنے والی ہے راہول تیوتی اور راشد خان کپتان ہاردک پانڈیا کے تھروپ کے ایک کے ہیں جو پل بھر میں مقابلے کا رکھ پلٹ سکتے ہیں ایسے میں ان کا بلہ چلنا ہے گجرات کی جیت کے لیے بہت ضروری تو وہیں گیندوازی کرم میں ایک بار پھر راشد کراماتی خان کا ساتھ نبھاتے ہوئے نور احمد کی چیننے ہی کے بلے بازوں کی کال بنے گی تیز گیندوازی میں بھی پرپل کیپ ہولڈر محمد شمی کے ساتھ محیط شرمہ اور جوشوہ لیڈل اپنی گھاتک گیندوازی سے چیننے کو پوری طرح تحس نحس کرنے کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں جیہاں دوستو اس مہا مقابلے میں ایک بار پھر رومانچ اپنی ساری سیماؤں کو توڑنے والا ہے جہاں فینس کو تو دہری خوشیاں نصیب ہونے والی ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھونے اور ہاردک میں کون اپنی ٹیم کو اپنی رائے نیچے کمنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں